بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو کیا ایسا ہی ہے اگر ایسا ہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اس کی وجہ وہی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ چلیں میں بیک گرنڈ بھی آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کی وفات کے کافی سالوں بعد تک کوئی سیگریگیشن نہیں تھی ایک عام آدمی ایک عام مسلمان اور کلرجی میں جس کو آپ ملائزم کہتے ہیں مولی صاحب کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی نے گھر میں شادی ہوتی تھی تو کوئی تھرڈ پارٹی نہیں آکے کرتی تھی شادی آپ اسے بڑے بیٹھے شادیوں کر لی اچھا اب ہوتا یہ تھا کہ اس کی کچھ شرائط تھی مثلا ایک عورت ہے تو اس کا جہاں ایک گارڈین ہو گیا اور دو گواں ہو گئے کہیں سے کوئی یادتنامہ نہیں لیا جاتا تھا وہ کہتے تھے جب میاں بی بی راضی تو کیا کرے گا قاضی اب تو پرمیشنے لینی پڑتی ہیں تو جناب فلانا کرنا پڑتا ہے اس وقت تو سپل تھا قانون تھا کہ لڑکا آگا اس بالا کے اس کو تو کسی کی ضرورتی کوئی نہیں وہ جا کے بیٹھتا ہے لڑکی کا آگے سے جناب وہ گارڈین ہو گا شادی کے دو گواں ہو گئے اور وہ بھی کوئی لکھنا نہیں کوئی نکاح نامہ نہیں کوئی سائن کچھ نہیں گواں کی اب تو گواں جھوٹے ہیں بکتے ہیں تو اس لیے پھر وہ لکھوائی پہ آ گیا پھر نکاح ریجسٹرار آ گیا پھر مولی صاحب آ گئے پھر فوٹو بات ہی آ گئی کہ مکرنہ جان کے بی آیا تھی فوٹو آکھیں چلو تو اب تو ایک قانی فتر ہو گئی ہے نا تو آپ دیکھیں کوئی ایسی جگہ کوئی ایسا انسٹیوشن نہیں ہوتا تھا اور اسلامی بڑی شادیاں الحمدللہ صحیح چلتی رہی ہیں سو کوئی بلیور بھی شادی کروا سکتا تھا قبول و عجاب کروانا ہوتا تھا حکمہر کی رقب پوچھنی ہوتی تھی اور جناب قانی ختم ہو گئی ایون کے خطبہ نگاہ بھی پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو ایسا ہی یہ ہوتی تھی اور اس کے اوپر ہمارے پر ایک بڑی اچھی حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک بہت صحابی تھے عبدالرحمن بن آف اور وہ جب آئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو بردر ہڑ کے اس میں دے دیا اور سعید بن ربی انساری کے ساتھ ان کا جناب بردر ہڑ ہو گئی وہ امیر تھے وہ یہاں تک کہ سعید نے رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ میں عبدالرحمن جو آف ہیں ان کو میں اپنی آدھی پراپٹی دے سکتا ہوں لیکن انہوں نے منع کیا انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے میں بزنس کر کے کمال ہوں گا تو انہوں نے بزنس کیا کمال یہ بڑے اچھے ویل آف ہو گئے کچھ اٹھ سر نظر نہیں آئے اور کچھ دنوں کے بعد جب صحابی سرمن کو دیکھا تو آپ کیوں کہ یہاں پر کپڑوں پر پیلا سا نشان لگا ہوا تھا پوچھا جناب کیا ہوا تو اس نے کہا ہوئی میری تو شادی ہو گئی تو انسار کی خاتون کے ساتھ میری شادی ہو گئی تو آپ نے پوچھا کہ جناب تم نے حاکمہر دیا ہے کیا دیا ہے تو اس نے کہا کہ جی میں نے ایک خجور کی گھٹک کے براور سونا دیا ہے تو آپ نے کہا ولیمہ بھی کر دینا اس نے کہا جی ٹھیک ہے اور آپ سوچیں بڑے مشہور صحابی ہیں اشرہ مبشرہ میں سے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اس وقت کونسا انسٹیٹوشن آف قدرجی ہوگا آپ آپ ہماری تو آج کے لئے ہوتا ہے نا بادشاہ مسجد میں میں نگاہ پڑھواؤں گا جی ادھر دس لاکھ فیس ہے جی آپ تو ہم کہتے نا جی میں نے فلانے عالم سے نگاہ پڑھو آیا تو کیا فلانے عالم کے نگاہ پڑھانے سے میڈیا میں تو سینے لگ جائیں گی آپ کو ایک خبر مل جائے گی لیکن کیا اس میں برکت آجے گی تو ان صحابی نے جو اشرہ مبشرہ ہیں یہ نہیں سوچا کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم سے کو دارش کروں کہ آپ تو جناب پغمبر ہیں میرا نکاہ آپ پڑھائیں گے سوچنے والی بات ہے پرمیشن بھی نہیں پتایا بھی نہیں دات میں آکے بتا رہے ہیں اب تو ہم عجیب تستور ہیں ہمارے تو یہ شادیاں اتنی آسان ہوتی تھی اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مدینہ کے اندر مسجد تھی ایک ہی مسجد ایک ہی مسجد تھی یہ تو نہیں تھا کہ جناب کسی دوسرے ملے کی مسجد سے جا کے آپ نے نکاہ پڑھا لیا اتنا تھا مدینہ تھا اگر ایک کوئی جگہ پہ ہوتا سب کو پتا ہوتا تو اس میں تو نہیں ہوا مسجد نبوی میں تو ان کا نکاہ نہیں ہوا کہاں پہ ہوا بھی ادھر ہی ہوا کسی کے گھر میں بیٹھ کے ہو گیا اتنے آسان تھا سب کچھ تو یہ جاننے کے بعد یہ ہسٹری جاننے کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلی پریارٹی شادی کی کیا ہے پہلی پریارٹی شادی کی یہ ہے کہ کوئی کلوز ریلیٹیو لڑکی کا اور آج کل کیونکہ لیگل بھی کچھ ذمہ داری ہیں چلیں نکاہ ریجسٹر آپ کو بلالو جس نے جا کے وہ نکاہ کو ریجسٹر کرانا ہے کوئی لڑکی کا کلوز بد نکاہ پڑھانے والا اس کا رشتر دار جانتا ہے وہ اس کو شادی کرتے ہیں پہلی پریارٹی جو اگزیکٹلی سنت کے مطابق ہے وہ یہ ہے لڑکی کے باپ کو آنا چاہیے وہ بڑا بائی ہے اس کو آنا چاہیے وہ آپ بیٹھیں آپ گھر کے اندر بیٹھ کے ہم نکاہ پڑھانے ہیں پہلی پریارٹی دوسری پریارٹی جب ہم یہ انڈسٹینڈ کر ہی لیں اور مان ہی لیں کہ اب ہم سے کچھ نہیں ہوتا اور ہم نے اس انسٹیٹیوشن کو آؤٹ سورس کر ہی دیا ہے اب ہمارے گھر میں مولوی صاحب کے بغیر نہ کوئی مر سکتا ہے نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے نہ کوئی ازان دینے کے قابل ہے نہ ختم ہو سکتا ہے نہ ہمارے اببہ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں نہ کچھ بچے ہمارے قرآن پڑھ سکتے ہیں نہ کسی کی طلاق ہو سکتی ہے نہ کسی کا نکاہ ہو سکتا ہے جب آپ نے یہ ایک انسٹیٹیوشن بنا ہی دیا اور یہ کہہ دیا کہ جناب ہم سے اب یہ نہیں ہوتا اتنا بڑا اب آپ نے کمال کر ہی دیا تو خدایہ پھر اس انسٹیٹیوشن کو عزت دو آپ نے بنایا نا میں تو کہہ رہا ہونے نہیں چاہیے تھا بنا دیا نا اب آپ سے کچھ نہیں ہوتا اب آپ نے جناب حقیقہ بھی کرنا ہے تو مولوی کو بلانا ہے تو کسی کا چلیسوا بھی آیا ہے تو مولوی کو بلانا ہے کل بھی آیا ہے تو مولوی صاحب کو بلانا ہے تو جناب آپ نے جنادے کے لیے بھی ان کو بلانا ہے تو اب آپ نے جناب کسی کا بچے کی بیدائش کے لیے دعا بھی خرانی ہے تو ختم بھی کرانا ہے تو ہر کام کے لیے اب آپ نے بنایا نا اس کو عزت تو دے دو پھر وہی بات بادب بانصیب بے ادب بے نصیب تو اس انسٹیٹیوشن آف کلرجی جو بنایا ہے اس کو عزت دو جیسے میں کہتا ہوں نا مجھے ناپسند ہے کہ سات اضا کی عزت ہوتی تھی سات اضا جناب کتابیں بگل میں ڈال کے پھر ریاں وعدے لگاتے ہوں پڑھ لو مجھ سے پڑھ لو مجھ سے پڑھانے دمانے میں نا تین کے برطن کرا لو پانڈے کلی کرا لو تو اب یہ استادوں کی حالت ہے جناب وہ عواضیں لگا رہے ہوتے ہیں ہم سے پڑھوالو ہم سے پڑھوالو تو یہ ستیان آس کیا اس انسٹیٹیوشن آف ٹیچر کا اسات اضا کے ادارے کا تباہ کر دیا اور اس نے جب ادارے تباہ ہوتے ہیں اس کی آوٹ پوڈ آپ کے سامنے آگئی تو اسی طریقے سے ہم اس انسٹیٹیوشن کو اگر بنایا ہے تو اس کو عزت دیں اس کو احترام دیں دیکھیں کس ہوتے ہیں جو ایکٹ ہوتے ہیں مستحسب جسے آپ کہتے ہیں ایسے ایکٹ ہوتے ہیں تین طرح کے ایکٹ ہیں کچھ ایسے ہیں جو کمپلسری ایکٹ ہے کچھ ایسے ہیں جو کہ کمپلسری کون سے ہوتے ہیں جن کو آپ کریں گے تو سواب ہے نہیں کریں گے تو گناہ ہے دوسرے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ موبا ہے نیوٹرل ہیں جس میں نائیدر انکریج کیا گیا ہے نور ڈسکریج کیا گیا ہے تیسرا جونس ہے کہ مستحض وہ چیز جس کو کرنے سے سواب ہے تو چلیں آپ یہ سوچیں آپ اگر اول تو گھروں میں کر لیں نہیں تو اس انسٹیٹوشن کے احترام میں مساجد کو بسائیں اور یہ آج کل کے دور کے علماء جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں مساجد میں آج کل کے دور میں نکاح کروانے کو مستحب کہا گیا ہے آسن کہا گیا ہے بہتر کہا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ شادی گروں میں کریں گے کیا برکت ہے شادی گر میں کتنی خرافات کی جائیں گے لوگ کیا بدزبانی مسجد کا کام از کام ایک دماغ کے اوپر ایک عزت تو ہے مسجد میں لوگ بیٹھیں گے کوئی تھوڑی سی بیہیو تو کریں گے گانے تو نہیں لگائیں گے وہاں پہ چلانگیں تو نہیں ماریں گے ڈانس پٹاکے تو نہیں چھوڑیں گے مسجد کا احترام تو کریں گے تو میری علماء اکرام سے گزارش ہے ڈاکٹر سرار اس پہ کافی تحریک چلاتے تھے اور کافی اس پہ ریکومنڈ کیا کرتے تھے لیکن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ مستحب ہے کمپلسری نہیں ہے آسن وہی ہے گھروں میں رشتہ دار سے کرواؤ نہیں کر سکتے تو مساجد میں آؤ اور مساجد میں آؤ بڑی خرافات سے بچ جاؤگے فضو خرچیوں سے بچ جاؤگے بے ہیائیوں سے بچ جاؤگے فلمیں جو بان رہی ہوتی ہیں ان سے بچ جاؤگے ویڈیوز بان رہی ہیں تیاریاں ہو رہی ہیں کپڑے پہنے ہوئے ہیں پوٹس کچھ سے بچ جاؤگے اب علماء سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو بھی اپنے انسٹیٹوشن کا احترام کرنا چاہئے مولوی صاحب جو آپ کی شادی کو شادی دکھ کر رہے ہیں جو اس مین ایکٹیوٹی ہے جو جائز ہے نکاح اتنا بڑا کام جو کر رہے ہیں ان بچاروں کو عزت دیں ان کے پاس جائیں جو چیز عزت کی قابل ہوتی ہے تو اس کے پاس جایا جاتا ہے مولوی صاحب کے پاس جائیں ان کو مقاب دیں اور میں اکثر کار لوگوں سے کہتا ہوں کہ شادی پہ کتنے خرچ کیے لاکھ اٹھ پہ آگیا جی دو دار بندے کو کھانا کھلا دیا پانچ سو بندے کو کھانا کھلا دیا بیس لاکھ کا کھانا کھلا دیا مولوی صاحب ہوں کتنے پیسے دیئے پانچ سار بھی آگیا جی دو دار بھی آگیا جی شیم ہونی ہو شادی کا سب سے بڑا سب سے اہم نکاح اس کے لئے آپ کے بس ہزار بھی آئے دو دار بھی آئے وہ اکثر ہمنا ایک سنا کرتے تھے کارپٹ جب لائف میں ہوتے تھے کہ ایف یو پی پینٹس ایکسپیکٹ بانکیز اب آپ مجھے بتائیں جب آپ جس ادارے کے اتنی اہمیت کے اداروں کہ آپ یہ اس کی عزت کریں گے ہزار بھی آ اور مولوی صاحب بچاروں کو بھی چاہیے وہ بچارے ریجسٹر بغل میں دبایا ہوگا برات کے انتظار میں تین گھنے سارے لارے ہوں گے نید آرہی ہوگی بچاروں کو یار خدایہ ان کی ضرورت ہے آج کی تاریخ تک کرسچینٹی نے کامس کام اپنے انسٹیٹیوشن آف پریسٹھوٹ کی عزت برقرار رکھی ہوئی ہے وہاں پہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ پریسٹ صاحب جناب بغل میں بقسہ دبا کے کسی کے گھر جا کے چاہے صدر امریکہ کا ہو اس کی بچی کا جناب جا کے نکاح پڑھانے شادی کرانے کے لئے اس کے گھر پہنچ جائیں ٹائم لیا جاتے ہیں کہ جناب آپ ٹائم جائے دیں شادی کا یہ عزت ہے ادھر کے یہ مقام ہے تو خدایہ اس مقام کو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو ٹرسٹ ہے صورت النساء کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن لوگوں کی امانتیں ہیں جو ٹرسٹ ہیں ان کو واپس کرو اگر یہ آپ نے اس انسٹیٹوشن پر ٹرسٹ کیا ہے تو پھر اس کا حق دا کرو ان کی عزت دو نہیں تو آپ کے پاس چوائیس ہے گھروں میں کر لو یار خود کر لو تو اس چیز کا خیال کریں نمبر ایک گھروں میں کر لیں خود رشتے دار سے آپ میں سے کوئی اٹھ کے کر دے اور نمبر دو یہ کہ آپ جناب اگر جا رہے ہیں تو اس چیز کو احترام شادیوں کے بارے میں ابھی سوال مجھ سے پوچھ رہا تھا دیکھیں نکاہ اتنا آسان خطبہ نکاہ بھی کے بغیر بھی نکاہ ہو جاتا ہے نمبر ایک مہر نمبر دو گواہان کی موجودگی نمبر تین اجاب و قبول کہ میں نے اس حق مہر کے بدلے اس کا عقد میں اس کو دیا اس کو قبول ہے اجاب و قبول اور نمبر چار اعلان جو ولیمہ ہوتا تھا اعلان ہو گیا شادی ہو گئی یہ چیزیں یہ چار چیزوں کے بغیر شادی نہیں ہے مہر کے بغیر گواہان کے بغیر اور آپ کے قبول اجاب کے بغیر اور مہر کے اور اس کے ولیمہ کے بغیر اعلان ہو گیا پس ہو گئی شادی کیا معاشرہ ہوگا کیا کردار ہوگا کہ اب ہمیں ٹرسٹ ہی نہیں ہے جب ہم چارچر پرت پرتے ہیں نکاح کے ریجسٹر میں انٹرییں ہوتی ہیں اب سرٹیفکٹ ایشو کیا جاتے ہیں ریجسٹر آر آتا ہے نکاح خوان آتا ہے اس کے بعد بھی لوگ مکر جاتے ہیں کہ شادی ہوئی نہیں ہوئی اور اس سبانے میں کیا کردار ہوگا لوگوں کا کہ جی جی آپ اعلان ہو گیا گواہ بھی موجود تھے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ وہاں پہ کسی کوئی ڈینائے کر دے کہ جناب میں نے جی شادی ہوئی نہیں ہوئی تو معاشرے ایسے بنتے ہیں جب آپ کسی کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ ٹرسٹ کیجئے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اکلے کل سمجھ کے ویسٹ کو فالو کیا تو بھائی ویسٹ کو ہی فالو کر لو پورے تو کر لو پھر ویسٹ جیسے عزت دیتا ہے ان لوگوں کی طرح پھر آپ عزت بھی دے دو وہ نہیں دے نہیں آدھا ادھر کے آدھے ادھر اس لئے کہتے ہیں دین میں پورے کے پورے داقل ہو جاؤ وہ ہم نے پورے ایک ٹانگ ہماری ادھر ہے ایک ٹانگ ہماری ادھر ہے تو کیا وہاں پہ ویسٹ میں شادی ہیں جناب پبلک آلوں میں ہوتی ہیں شادی گھروں میں ہوتی ہیں کیا وہاں پہ جناب ہزاردر بندے کو آپ دعوت دیتے ہیں یا اس کو پلٹیکل گینڈز کے لئے یوز کیا جاتا ہے یا ہوتل بک کروائے جاتے ہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو خدایہ یہ اللہ کی رحمت چاہیے تو اللہ کے نظام کو جو اللہ نے بتایا جو آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا یا کہہ دیا اس پر عمل کریں تاکہ آپ اس چیز کا بینفٹ تو لے سکیں جب آپ نے خود ہی خرافات کی ہوں بدات کی ہوں اللہ کو نراز کیا ہو تو پھر کل کو خراب کچھ شادی ہو جائے یا کیس ہو جائے تو پھر آپ کس کے پاس لے کر جائیں گے دنیا میں کسی کو مو دکھانے کے لئے قابل نہ آگے جا کے اللہ کو مو دکھانے کے قابل تو میرا خیال ہے یہ وجہ ہے جناب کہ میں شادی گھروں میں یا ایسی پبلک پلیسز پہ جہاں پہ ایک اور بڑی بنیادی وجہ ہے آپ دیکھیں ولیمہ ہے آپ کی گھر میں اتنی خوشی ہو رہی ہے شادی ہو رہی ہے آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ اپنی میک شور کریں جن لوگوں کو آپ نے بلایا ہے آپ انہیں بہترین کھانا کھلائیں صاف سترہ نفیس کھانا کھلائیں پیار کسے کہتے ہیں ہمارے زمانے میں پیار کی علامت یہ تھی مجھے میں اکثر کا آدم مجھے یاد پڑتا ہے میں چھوٹا بھی ہوتا تھا کیونکہ اسی پچھلی نسل تھے پچھلی سے پچھلی نسل کے تربیت کے انڈر انفلوئنس رہایا چکا تھا دادا کی باتیں یاد آتی تھی تو شاید میرے میں وہ دو نسلوں کے پچھلے جنس ہی موجود تھے تو مجھ سے میں چھوٹا بھی ہوتا تھا تو مجھ سے کسی گھر جاتا تھا دنگوں لوگ مجھ سے کوکاکولا پلائیں سیونک پلائیں شزان پینی ہے میں نانا کیے جاتا تھا جب وہ کہتا تھا لسی پلائیں سکنجمی بلا دیں چاہ پلا دیں میں کہتا تھا ہاں یہ سمجھ جاتی ہر بندہ کہندہ شیزان پر آ دیں میرے انڈا پر آ دیں میں کہندہ سکنجمی بھی نہیں تو میں نے کہا کہ اس میں پیار آتا ہے نظر وہ بری بنائی چیز ہے اس میں پیار ہے جب آپ کسی کے لیے چائے اٹھ کے بناتے ہیں جب آپ کسی کے لیے سکنجوی نچوڑتے ہیں اس میں پیار ہے شدان کی بہتا ہے کھولنے میں کیا پیار ہے تو اسی طریقے سے آپ کے مہمان آئے ہیں آپ کی شادی ہے پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں کیسے کھاتے ہیں گند بھلا اٹلوں میں اور خدایہ آج کے دن تو انہیں سچا کھانا کھلا دو اپنے ہاتھ سے زبا کیا ہوا صاف سترہ گوشت گھر اپنی سپرویجن کے اندر جناب بہترین آئل کے اندر ہوتلوں میں شادی گھروں میں تو پتہ نہیں آپ کو کیا گریسیں کھلاتے ہیں کیا موبیلائر ڈالتے ہیں اندر کیا چیزیں ڈال کے کھلائی جاتی ہیں پتہ نہیں بکرا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا گدہ ہوتا ہے ایک کتہ ہوتا ہے ایک کیا ہوتا ہے اور کس طرح زبا ہوتا ہے خون بھی پتہ نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے ہیں خدا ہے آپ نفیس کھانا کھلاو پرکتیں لو اللہ کی خوشی محسوس کرو لیکن اس پہ محنت نہیں کرنی اور خرافات میں بھاگ رہے ہیں ڈانس گانے والوں کے لیے بیچھے بھاگ رہے ہیں پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں جڈنیاں لگانے کے اوپر سٹیج کو سمجھانے کے لیے اوپر گاڑیاں سجانے کے اوپر اُدھر لوگوں کے بیچھے بھاگ رہے ہیں اور جو کام کی چیزیں ہیں جو رب نے کہیں ہیں اس پہ کام خرچ کرنے کو تیار نہیں پیار سے آپ نے کہا جناب یہ میں خود اپنے آتوں سے بکرا لے کے زبا کرا کے اپنے آسامنے پکایا ہے دیسی گی میں پکایا ہے ساپ سترا کھلایا ہے تو میرا کچھ یہ انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجیے تجربات کہہ لیجیے کچھ اس کے اوپر علم کہہ لیجیے مجھے اس لیے یہ کمرشل ایکٹیوٹی شادی ایک کمرشل ایکٹیوٹی نہیں ہے شادی ایک سپیریچل ایکٹیوٹی تھی جس چیز میں سے بھی کمرشلیزم کی بھو آ رہی ہے کہ اب شادیاں کمرشلیزم ہیں آپ نے اتنے پھول لگا دیا گاڑی کو سجا دیا سٹیج سجا دیا ویڈیو والے کو بلا لیا جناب اوپر ڈرون چاہ درہی ہیں تصویریں باندھ رہی ہیں نظام کو اس شادی کی برکت پہ کیا فرق پڑے گا اللہ کا تو اس چیز پہ فرق پڑے گا کہ آپ نے یہ غریبوں کو کھانا کھلایا آگے بیچھے لوگوں کو جو آپ کو دوائے دیں ہم سب ملے والوں کو بلایا ہم سائیوں کو بلایا رشتہ داروں کو بلایا ان چیزوں کا فرق پڑتا ہے ہم جناب اسی پہ خوش رہتے ہیں ہم نے جناب دیس سوزار پہ کا کارڈ شاپ دیا تو ای تنگ یہ میری وجہ ہے کہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جزاک اللہ اسلام علیکم دوستو پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریاں میں شریک ہوں کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریاں کا حصہ بن سکتے ہیں جزاک اللہ خیر